سلاوت جنگ تو تھرڈ جو ایونٹ ہے وہ ہے ارکاٹ کا کیا ہونا گھیرا ڈالنا ارکاٹ کا گھیرا تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ارکاٹ کا گھیرا گھیرا of ارکاٹ ارکاٹ کو چاروں اور سے گھیرنے کا کام کیا تھا 1751 میں 1751 میں اور یہ ایک بہت بڑی political اگر بات کی جائے تو بہت بڑی political mistake تھی فرانسیسیوں کے لیے اور بہت بڑی political بات کی جائے تو ایک بجے تھی وکٹری تھی کس کے لیے انگریجوں کے لیے تو بہت بڑا ایک پرکار سے بڑی ایونٹ ہو جاتا ہے یہ ارکاٹ کا گھیرا ڈالنا اور یہ کام کیا تھا کہ اس نے روبرٹ کلائب نے تو روبرٹ کلائب کی یہاں پہ ایک یodhہ یا بیرتہ یہاں پہ دکھائی دیتی روبرٹ کلائب جو نام پہلی بار ہمیں ملتا ہے تو جب مدراز پر اٹیک کیا تھا 1746-1746 میں کس نے ڈوپ لے نے اور اس سمیں جب کئی سارے انگریجوں کو قید کر لیا گیا تھا تو اسی قید میں سے ایک بہتتی بھاگ کر نکل جاتا ہے جس کا نام کیا تھا روبرٹ کلائب روبرٹ کلائب اس سمیں تک کافی بڑے پوشٹ پر کافی بڑے پد پر پہنچ چکا تھا اس انڈیا کمپنی میں اور اب روبرٹ کلائب نے کیا کیا ہے اپنی بیرتا اور اپنی کسلتا دکھاتے ہوئے ارکاٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے جس سمیں اس نے ارکاٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اس سمیں ایکچول میں یہ لوگ جو تھے جن کے بات کی جائے تو جو ڈوپلے اور جو انبرودین تھا سوری ڈوپلے اور جو چندہ ساحب تھے یہ لوگ فوکس کر رہے تھے کہ ہاں پہ تری چیرہ پلی میں ٹھیک ہے تو یہ لوگ تری چینا پلی میں فوکس کر رہے تھے تمیلناڈو میں اور اسی سمیں ارکاٹ کو انہوں نے چاروں اور سے کیا کر لیا تھا گھیر لیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی کسلتا دکھائی تھی یہاں پہ کس نے کلائب نے ٹھیک ہے تو روبرٹ کلائب سے ڈپلومی ڈپلومیسی بکٹری ہوتی ہے یہاں پر ڈپلومیٹیکلی ان کی بجائے مانی جاتی ہے یہ گھٹنا ٹھیک ہے ڈوپلے فوکسڈ اس سمیں ڈوپلے فوکس تھا کہاں پر تریو چینا پلی میں ٹھیک ہے اور مینوائل کلائب کیپچرڈ کرناٹکا کیپٹل ارکاٹ اور اسی دوران اسی دوران کیا کرتا ہے کلائب کرناٹک کی رازدھنی ارکاٹ کو کیا کر لیتا ہے جیت لیتا ہے ٹھیک ہے برٹیس میڈ محمد علی دنواب اوپ کرناٹکا اور یہاں پہ انگریج لوگ کیا کرتے ہیں محمد علی بالہ کو یا محمد علی جو کس کا پتر تھا جو پتر تھا کس کا جو پتر تھا آپ کے انبرود دین کا تو انبرود دین کی تو ہتیا یا ڈیتھ ہو جاتی ہے بیٹل آف امبیر میں اور ان کا پتر بھاگ جاتا جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو جس کا نام تھا محمد علی بھاگ جاتا ہے محمد علی کو یہاں پر انگریج لوگ پنہ کیا کر دیتے ہیں کرناٹک کا نواب ڈکلئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ ارکاٹ پر بیجے پرابت کر لیتے ہیں تب وہ محمد علی کو کرناٹک کا نواب بھی ڈکلئر کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بیجے مل گئی ہے کسے ایک ڈپلومیٹکلی وکٹری مانی جائے رہی ہے کس کی کلائب کی کیونکہ کلائب نے کرناٹک کا نواب پنہ کیسے بنا دیا ہے انبرود دین کے ہی پتر کو جس کا نام ہے محمد علی جن کو وہ لوگ شروع سے ہی سپورٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے برٹس میڈ محمد علی دا نواب آف کرناٹک کا یہ پوائنٹ میں نے آپ لوگ ہوتا ہے اب یہاں پہ نا ایک بہت بڑی گلتی فرانسیسیوں کے دوارہ کی جاتی ہے فرانسیسی اب جو ہیں وہ سیکیورڈ موڈ میں جاتے ہیں ڈیفینسیب موڈ میں جاتے ہیں اور اب وہ انگریجوں کے ساتھ یہاں پہ یودھ کو دیرے دیرے کم کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور انگریج لوگ کیا کرتے ہیں فرانسیسی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈوپلے تھا ڈوپلے کو باپس بلا لیا جاتا ہے فرانس میں ڈوپلے کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ now you have to came back to فرانس ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے گوڑے ہو کو تو گوڑے ہو جو ہے وہ اگلا گورنر بن کر آ جاتا ہے فرانسیسیوں کا پانڈیچیری میں ٹھیک ہے اور جو ایکسپرٹ تھا جسے ایکسپرٹائیس حاصل تھی جو اس ایریے سے اس ریجن سے کافی سممندت ہو چکا تھا جانکار بن چکا تھا اس ویکتی کو یہاں پر بلا لیا جاتا ہے کہاں پر فرانس میں ٹھیک ہے اور اس پر آروف لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے کافی زیادہ نقصان کیا ہے فرانسیسی کمپنی کا اور آپ یہاں پہ جو ہے یودھ میں بیزی ہو گئے ہیں یا یودھ میں لگ گئے ہیں انگریجوں کے ساتھ جبکہ اس کمپنی کا بیسک ٹارگیٹ ہی کیا تھا میکزیمم پروفیٹ ارن کرنا میکزیمم ٹریڈ کرنا لیکن تمہارے کارن کیا ہوا ہے یودھ میں بھیڑنا پڑا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گلتی ہو جاتی ہے کس کے دورہ فرانسیسیوں کے دورہ کہ وہ ایک جانکار بیکتی کو جو اس ایریہ سے اس ریجن سے اس چہتر کی پولیٹکس سے اچھا خاصا جانکار تھا سممندت تھا ایکسپرٹ تھا اسے کیا کیا جاتا ہے بلا لیا جاتا ٹھیک ہے اب ڈوپلے کو بلا لیا ہے اور گوڑے ہو کو یہاں پر بھیج دیا ہے گوبرنر بنا کر ٹھیک ہے اور یہ گھٹنا ہو گئی سیبنٹین فٹی ون میں سترہ سو اک کون میں ریزلٹ کیا ہوئے ہیں اس کے پرنام کیا ہوئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا ٹریٹی ہوتی ہے ایک سندھی ہوتی ہے اور اس سندھی کو بولتے ہیں ٹریٹی آف پانڈیچیری پانڈیچیری کی سندھی کے ساتھ یہ جو یودھ تھا یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ سندھی ہوتی ہے سیبنٹین فٹی فائب میں تو میں آپ لوگ بتا دوں ٹریٹی آف پانڈیچیری کسی بھی یودھ کا جو اندھ ہے وہ سندھی پر ہی ہوتا ہے سندھی یا سمجھوتے کے مادھیم سے ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ایک سندھی کی جاتی ہے جسے ہم بولتے ہیں ٹریٹی آف پانڈیچیری جو سائن کی گئی تھی سیبنٹین فٹی فائب سترہ سو پچپن میں اور اس کے اکورڈنگ کیا ہوا ہے اس کے اکورڈنگ یہ ہوا ہے کہ بل نوٹ انٹرفیر انٹرنال افیر آف بہت انڈیان سٹیٹس تو یہاں پر یہ اس سندھی کا یہ پروبیجن ہے کہ دونوں کی دونوں جو یوروپین کمپنیاں ہیں وہ انڈیان پولیٹکس میں انٹرفیر نہیں کرے گی نہ تو کرناٹک کے اور نہ ہی ہیدراباد کے تو کرناٹک اور ہیدراباد کے جو راجنیتک مددے ہوں گے جو پولیٹکل ماملے ہوں گے اس میں دونوں ہی کمپنیوں کو انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں انٹرفیر نہیں کرنا ہے اور اس مددے پر یہ دونوں کمپنیاں راجی ہو گئی ہیں بائی در ٹریٹی اور پانڈیچیری ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ بل نوٹ انٹرفیر انٹرنال افیر اور بہت دی انڈیان سٹیٹس تو دونوں کے دونوں انڈیان سٹیٹس کے جو انٹرنال افیرز ہیں جو اندرونی مددے ہیں جو پولیٹکل مددے ہیں اس پر انٹرفیر نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کے جو بجت پردیس ہیں ایک دوسرے نے جو ایک دوسرے کی تیریٹری کو جیتا ہے وہ انہیں کیا کرنا ہوگا باپس لوٹانا ہوگا ٹھیک ہے تو جو بھی ایریا کونکر کیا گیا ہے ایک دوسرے کے دوارا وہ ایریا انہیں باپس لوٹانے ہوں گے یہ بھی اس ٹریٹی میں کیا کیا گیا تھا پروبیجن تھا اسے بھی سائن کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے بات کر لیے سیکنڈ وار آف کارنیٹک کی دوسرے کارنیٹک یود کی جس میں تین گھٹنا ہے آپ لوگوں کو میں نے بتا دیئے پہلا ہے بیٹل آف ہم بیر دوسرا ناسیر جنگ مجفر جنگ کے بیچ میں دو ارکاٹ کا گہرہ ڈالنا تیس رائی بند اس یود میں انبرود دین کی مرتی ہو جاتی ہے اور محمد علی بھاگ جاتے ہیں چندہ صاحب کچھ سمیے کے لیے کیا بن جاتے ہیں آپ کے کرنا ٹکے نواب بن جاتے ٹھیک ہے اور پھر ہوتا ناسیر جنگ مجفر جنگ جس میں ناسیر جنگ کی مرتی ہو جاتی ہے مجفر جنگ تھوڑے سمیے کے لیے نجام بنتے ہیں ان کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد سلاوت جنگ ہیدر آفت کے نجام تیسری گھٹنا ارکاٹ کا گھیرا ڈالنا جو اس کے دورہ کیا جاتا ہے روبرٹ کلائب کے دورہ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فرانسیسی ہیں اور چندہ صاحب ہیں یہ لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تری چیرنا پلی میں اور اسی دوران ارکاٹ کو جیت لیتے ہیں کیپچر کر لیتے ہیں انگریج اور انگریج ارکاٹ کو جیتنے کے بعد محمد علی جو انبرود دین کا پتر تھا اسے کیا کر دیتے ہیں کرنا ٹک کا نواب بنا دیتے ہیں ڈکلیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ گھٹنا ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہے اور پھر اس یودھ کا آنت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹریٹیو پانڈیچیری کے ساتھ اس کے پہلے ہی ڈوپلے کو بنا واپس بھلا لیا جاتا ہے فرانس میں اور گوڑے ہو کو بھیج دیا جاتا ہے تو فرانسیس یہاں پہ سانتی کی نیتی پر چلنے شروع کر دیتے ہیں ایک ڈیفنسیب موڈ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یودھ کو لگ بگ لگ بگ ختم کرنے کی درشتی کون پہ کام کرتے ہیں اور وہی پر ٹریٹیو پانڈیچیری بھی سائن کر لی جاتی ٹھیک ہے چلیے اب ہم بات کریں گے تھرڈ بیٹل آف کارنیٹک کی ترتیہ کارنیٹک یودھ کی اور تیسرا کارنیٹک یودھ سیونٹین فیپٹی ایٹ ساترہ سو اٹھاون سے ہی سروع ہو جاتا ہے جو چلتا ہے سیونٹین سکسٹی ثری سترہ سو ترہ سترہ سترہ تک ٹھیک ہے تو ہم گور کریں گے تیسرے کارنیٹک یودھ کے اوپر چلیے گا تو اب ہم ڈسکس کریں گے تیسرا کارنیٹک یودھ تھرڈ بیٹل آف کارنیٹک ٹھیک ہے تو اگر بات کی جائے سب سے پہلے کہ یہ یودھ کب سے کب تک لڑا گیا تھا تو آپ لوگوں کو ٹائم دھیان میں رکھنا ہے سیونٹین فیپٹی ایٹ سترہ سو اٹھاون سے سیونٹین سکسٹی ثری سترہ سو ترہ سٹرہ تک لگ بگ کئی بکس میں آپ کو فیپٹی سیون بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کوئی پروبلم نہیں سیونٹین فیپٹی ایٹ یا فیپٹی سیون سے سیونٹین سکسٹی ثری تک ہم اس تھرڈ کارنیٹک بیٹل کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر بات کی جائے کاؤز کی یا کارن کی تو سب سے پہلے ہم میزر کاؤز یا مکھے کارن کو سمجھ لیں یا ریزن کیا ہے تو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں آپ لوگ کو کہ پہلا اور تیسرا جو یودھ تھا اس کا بیسک کارن یوروپین پولیٹیکل ایوینٹس تھے یوروپ میں جو راجنیتی گھٹنا ہے گھٹی ہیں ان کے اوپر یہ یودھ انڈیا میں بھی ہوئے تھے اور یہاں پہ تیسرا یودھ کا جو بیسک کارن تھا وہ تھا سیون یئر ویٹل ٹھیک ہے سبت برسی یودھ کیا بولتے ہیں سیون یئر وار آف یوروپ یوروپ کا سبت برسی یودھ تو یوروپ میں جو سبت برسی یودھ تھا جو سات برسوں تک چلا تھا سیونٹین فیپٹی دیکھیں یہ جو یودھ تھا نا سیونٹین فیپٹی سکس سے شروع ہو چکا تھا اور سیونٹین فیپٹی سکس سے سیونٹین سکسٹی تک چلا تھا یوروپ میں اور جب یہ یوروپ میں یودھ ہوا تو جہاں جہاں پر ان کی کمپنیز تھی وہ لوگ بھی وہاں وہاں پر لڑنے لگ گئے تھے تو جیسے انڈیا میں اگر فرانسیس اور بیٹی سرز کی کمپنی ہے تو وہ انڈیا میں بھی کیا کریں گے یودھ لڑیں گے دیکھیں یہ جو سیونٹین ویٹل تھا یوروپ میں یہ کس کس کے بیچ میں لڑا جا رہا تھا تو یہ یودھ لڑا جا رہا تھا فرانس اور بریٹین فرانس اور کس کے بیچ میں بریٹین کے بیچ میں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اور بھی کئی یوروپین کنٹریز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی تھی جیسے فرانس کو سپورٹ کر رہا تھا آشٹریا آشٹریا کا سپورٹ کسے مل رہا تھا فرانس کو اور بریٹین کی بات کی جائے تو بریٹین کو سپورٹ ملا تھا کس کا پرسا کا پرسا کسے سپورٹ کر رہا تھا بریٹین کو اس طرح اور بھی کئی کنٹریز تھی بات آپ لوگوں کو دو نام سمجھنا ہے ایک تو فرانس اور دوسرا بریٹین تو سبت برسی یودھ چل رہا ہے بیٹمین بریٹین اینڈ فرانس کب سے کب تک سیونٹین فیپٹی سکس سے ٹائم بتا دیتا ہوں سیونٹین فیپٹی سکس سے سیونٹین سکسٹی ثری ٹھیک ہے اور سیونٹین سکسٹی ثری میں یودھ ختم ہو گیا تھا اور ایک ٹریٹی ہوئی تھی ایک سندھی ہوئی تھی جسے ہم بولتے ہیں ٹریٹی آف ٹریٹی آف پیریس پیریس کی سندھی کے دوارہ یہ یودھ ختم ہویا تھا اس یودھ میں جیدہ اگر بات کی جائے تو جیدہ نقصان فرانسسیوں کو ہوا تھا یعنی فرانس اس یودھ میں لگ بھگ لگ بھگ کیا ہوئے تھے ہارے تھے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا کی کنڈیشن میں یا انڈیا کے point of view سے بات کی جائے تو جب یہ لوگ یوروپ میں لڑے تو پھر انڈیا میں بھی لڑے اور انڈیا میں جو یودھ ہوا اس یودھ کا ہم نے بولا battle of carnatic جو 1758 سے 63 کے بیچ میں مانا جاتا ٹھیک ہے اب ہم اس یودھ کے دوران ہونے والے events کی بات کرتے ہیں گھٹناوں کی بات کرتے ہیں اس یودھ کے دوران کیا کیا گھٹنا ہے گھٹی ہے کیا کیا events ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی بات اگر کی جائے تو commencement of the seven year war in Europe اس یودھ کا basically جو کارن ہے یا یہ یودھ شروع ہوا تھا کس کے ساتھ ساتھ تو سبت برسی یودھ کے شروعات ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو پہلا point پہلا event یہ ہے commencement of the seven year war in Europe 1756 to 1763 یعنی یوروپ میں سبت برسی یودھ ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت میں شروع ہوتا ہے تو یہ پہلا point دی جاتا ہے دوسرے point اگر بات کی جائے تو France Britain war in India جب آپ سے بات کی جاتی ہے third carnatic war کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے France Britain war in India اس یودھ کا مطلب ہوتا ہے France Britain war in India تیسرا point تیسرے point اگر بات کی جائے تو اس یودھ کی شروعات جو ہوئی ہے وہ 58 میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے پہلے کیا ہوا تھا اس کے پہلے یہ ہوا تھا 1757 1757 کی گھٹنا اور آپ سبھی کو پتا ہے 1757 میں کیا ہو دیکھیں second carnatic war کو یاد کریے اور second carnatic war 1749 سے 1754 یا 55 تک چلا ٹھیک ہے 54 55 تک لگ بگ چلا اس دوران انہوں نے کیا کیا France defensive mode میں آگئے پیس چاہنے لگے سانتی چاہنے لگے تک ٹریڈ پہ پھوکس کرنے لگے اس دوران انگریجوں کو کافی اچھا موقع موقع ملا اور انگریجوں نے کلائب اور واتسن یہ دو مکھے لوگ تھے انگریجوں کی east india company میں ایک روبرٹ کلائب اور دوسرا تھا واتسن ان دونوں کے نیترت میں انگریجوں نے کافی کچھ حاصل کر لیا کافی بڑا empire یا dominion اپنا استhafit کر لیا خاص طور سے بنگال کو انہوں نے capture کر لیا یہ بہت بڑی victory ہو جاتی ہے انگریجوں کی 1757 میں اور آپ سبھی کو پتا ہے اسے ہم بولتے battle of policy 23 1757 کو ان کی 1757 پورا بنگال کی جتنی بھی سمپنت تھی وہ انگریجوں کے control میں تھی اور انگریجوں نے پوری طرح سے بنگال کا سمپنت تھی وہ اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی تو یہاں پہ دو چیزیں انہیں ملی ایک تو policy کا یدھ جیتنے کے بعد انہیں کافی ماترہ میں منی یا انہیں دھن ملا اور ساتھ انہیں آرمی سپورٹ بھی ملا تو دو چیزیں انہیں ملی ایک منی اور دوسری آرمی آرمی اور منی انہیں ہاں پہ حاصل ہو جاتی ہے پلاسی کے یدھ کے بعد یا بنگال پر نیاندھرن کر لینے کے بعد دیکھ اگر پیسہ ہوگا تو آرمی اپنے آپ ہی کیا ہو جائی گی پیسہ ہے تو آرمی اپنے آپ بن جائی گی تو یہ دو چیزیں انہیں مل جاتی ہے کیونکہ بنگال سے پیسہ ملنے کے ساتھ ہی اپنی آرمی کو بھی اسٹیبلیس کر لیتے 1757 میں جب یہ بنگال تک پہنچ جاتے ہیں تب جا فرانسیسیوں کی نیند کھلتی ہے فرانسیسی سرکار کی نیند کھلتی ہے اور وہ پھر ایک مکھے کمانڈر کو ایک بڑی سینہ دے کر بھیجتے ہیں انڈیا کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ایمپورٹن ایمینٹ میں چوتھا پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو یہ ہے کہ جو کمانڈر تھا جس کا نام تھا فرنس کمانڈر جس کا نام تھا کاؤنٹ ڈی لالی ہے نا تو کاؤنٹ ڈی لالی جو ایک یوگی بیکتی کے روپ میں جانا جاتا تھا فرانسیسیوں کی سائیڈ سے اسے ایک important event میں آپ لوگ بتاؤں ان 1758 1708 بن میں in 1758 France commander count d لالی count d لالی sent to india نا count d لالی کو کہاں بھیجا گیا ہے count d لالی کو بھیجا گیا ہے india کیوں ٹھیک ہے تو یہ count d لالی india آجاتا ہے بھارت آجاتا ہے ٹھیک اور india آنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ کرنا شروع کر دیتا ہے india آنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ اٹیک کر دیتا ہے کس کے اوپر جو انگریزوں نے مدراز کے پاس جو اپنا قلعہ بنایا تھا جسے ہم بولتے ہیں fort st davis fort st davis کو گھیر لیتا ہے اور fort st davis کو کپچر کر لیتا ہے ایک ایوینٹ جو یہاں پر آجاتا ہے وہ یہ آجاتا ہے he captured in 1758 he captured کس اسطحان کو capture کر لیتا ہے تو مدراز کے پاس کڑالور میں جو fort st davis ہے جو انگریجو کا ایک مکھے center ہے ایک مکھے کیند رہے south india میں fort st davis تو fort st davis کو یہ کیا کر لیتا ہے گھیر لیتا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے next event کی تو دیرے 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 ان کے بیچ میں سطرутہ اور بڑھتی جاتی ہے اور پھر ایک نے فرانسیسیوں کا لیڈر آپ بتائیں count ڈی لالی کو بھیجا گیا ہے تو count ڈی لالی فرانسیسیوں کی سائٹ سے ایک important leader ہے ایک important soldier ہے سین پتی ہے اور دوسرا اگر انگریجو کی بات کی جائے تو انگریجو کی اور سے اس سمیے پر ان لوگوں سے لڑنے ہوتی ہے ایک بھڑت ہوتا ہے 1760 میں ایک گھٹنا گھٹتی ہے اور جسے ہم بولتے battle of one divorce تو one divorce کا yudh ہوتا ہے 1760 میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں battle of one divorce ٹھیک ہے تو battle of one divorce لڑا جاتا ہے اور کب لڑا جاتا 1760 میں یہ جو اس تھانے one divorce یہ pondicherry کے لگ بھگ لگ بھگ 30 یا 25 کلومیٹر کے اپروکسی ہے تو 1760 میں yudh ہوتا ہے one divorce کا yudh یہ yudh کس کس کے بیچ میں لڑا جاتا ہے تو دو نام میں نے بتایا اپنوں کو ایک France اور دوسرے کون ہیں دوسرے ہیں آپ کے Britisers اس میں کون کون leader ہے تو I.R. Kut Britisers کی اور سے سینہ کا commander ہے I.R. Kut اور Francis کی سینہ کمانڈر ہے Count D. Lali ٹھیک تو اس طرح سے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں 1760 میں لڑا جاتا ہے Battle of Vondivores جس میں Francis اور انگریجوں کے بیچ میں کہاں پر Pondicherry کے پاس میں اس یود میں آئر کٹ انگریجوں کا نترد کر رہے ہوتے ہیں اور Count D. Lali Francis کا نترد کر رہے ہوتے ٹھیک اور اس کا result کیا ہوتا ہے in that battle Francis was decisively defeated by the betisers تو نرنائک طور پر بری طرح سے Francis کی اس یود میں ہار ہو جاتی ٹھیک ہے تو بری طرح سے ہار جاتے ہے Francis یہ ایک important point ہو گیا ہے اور France یہاں سے دھیرے دھیرے Francis کیا پتن شروع ہو جاتا تو یہی ایک گھٹنا ہے battle of one divorce is the main event جہاں سے Francis یوں کا انڈیا میں خاتمہ شروع ہو جاتا ہے 1760 میں اور اب France Dominion کیا ہونے لگے گا فرانس سامراج انڈیا سے کم ہونے لگے گا دیرے دیرے یہ کچھ اس تھانوں پر ہی بچیں گے حالکہ وہ reason بھی انگریج جیت لیتے ہیں لیکن وہ انہیں باپس لوٹا دیتے ہیں ٹھیک تو یہ ایک چیز آپ لوگ سمجھیں یہ ایک important event آپ لوگ سمجھیں کیا ہوا تھا 1757 میں پلاسی کا یود انہوں نے جیت لیا تھا اور انگریج ایک اور گھٹنا یہاں پہ ہوئی تھی 1757 یا 58 کے اپرو انہوں 57 میں دو کام کرے تھے انگریج نے ایک تو پلاسی کو یود جیت تھا اور ساتھ چندر نگر جو فرانسی انگریج تو لمبے سمجھ تک ساسن کرتے رہے جیسے جو ان کی ریجن تھے پہلے سے پانڈی چیری ہے تو پانڈی چیری میں تین اسثان آپ لوگ دھیان رکھنا ہے ینا مہے اور کرائی گل اور ساتھ چندر نگر جو بنگال میں ان کی بستی وں سندھی اور اسی کے ساتھ 7 year battle اور انڈیا میں جو 3rd karretik war تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ٹھیک اب اس کی result ہوتے ہیں پیریس کی سندھی پہلا پوائنٹ یہ ہوگا پانڈی چیری چندر نگر باپس سے لوٹا دیے جاتا ہیں فرانسی جیسے انگریج انگریج سارے جیت لی تھی باپس لوٹا دی تھی کسے فرانسی سی کو تو پانڈی چیری کی سندھی کا پہلا ہی پرویجن یہ ہے کہ دو اس تھان ایک تو پانڈی چیری اور دوسرا چندر نگر جو فرانسی سی کی فرانسی سی 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 ختم ہو جاتا ہے 17 50 17 63 میں یہ ختم ہوا حالان کی فرانسی سی کنٹرول کرتے رہتے پانڈی چیری میں اور چندر نگر میں لگ 51 تک چندر نگر 54 تک پانڈی چیری پر ان کا پروت رہتا ہے اور پھر یہ انڈیا کو چھوڑ کر پوری طرح سے چلے جاتے ہیں اب ایسے کیا کارن رہے کہ فرانسی سی 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 کارن رہے کی فرانسی سی 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 ان دیکھنے کو ملا ہے بھارت میں فرانسی سی 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 کارن تھے پہلا کارن اگر ہم دونوں کمپنیوں کی کمپیر کرتے ہیں فرانس فرینچ اس 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 کمپنی کی تو آپ دیکھیں گے کہ اچھی تری سی کمپنی اس میں یہ ایک پرکار کی پرائیویٹ کمپنی تھی جبکہ فرانس کی کمپنی تھی پوری طرح سی گورمنٹ تھی یا سٹیٹ اون کمپنی تھی اب دیکھیں اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے تو مہا کے جو ایمپلوئیس ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ پروفیٹ کرنے کا موقع مل رہا تھا تو وہ زیادہ موٹیویٹ تھی اچھے سی کام کر رہے تھے اپنی کمپنی راجی سرکار کی لیکن فرانس کی کمپنی کی بات کی جائے تو یہاں پہ آفیس کی جو سیلری تھی وہ fix تھی انہیں profit earn کرنے کا زیادہ موقع نہیں مل تھی جیتنا کام تھا اتنا کام ہی وہ کرتے تھے تو یہاں پہ کمپنی کا جو سٹرکچر تھا اس کے کاران بھی اس کے اورگنیزیشن کے کاران بھی ان کی فیلیر کا ایک کاران بنتا ہے دوسرا اگر بات کی جائے تو برٹیس کون کے سٹرک بھنگ 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 فرانسیسی نیوی کی جو بیقنیز تھی وہ بھی یہاں پہ فرانسیسی کے فیلیر کا ایک کاران بنتا ہے چوتھے نمبر پہ بات کی جائے تو سب سے بڑی گھٹنا جو گھٹی ہے 1758 57 کے لگ بھگ جب ڈوپلے کو باپس بھلا لیا جاتا ہے ٹھیک تو دوپلے کو باپس بلانا دوپلے کو باپس بلانا ایک کافی گلت ڈیسیزن ہوتا ہے فرانسیسی سرکار کا کیونکہ دوپلے کافی ایکسپرٹ تھا کافی نولیج اسے ہو چکا تھا اس territory کا اس region گھٹی تو اس دوران دوپلے کو باپس بلا لیا جاتا ٹھیک تو یہ 1749 سے 1754 تک چلا تھا تو 1752 کے اپروکس اسے باپس بلا لیا جاتا ہے ٹھیک اور تیسری اگلے جو کارن ہے وہ ہے کہ جو کاؤنٹ ڈیلالی کو بھیجا گیا ہے تو کاؤنٹ ڈیلالی اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا ایریا کے پولیٹک سے ایریا کی جیو گروپی کنڈیشن چے اتنا اسے نولیج نہیں تھا اس کی جو دور درسی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کی آپ کے اگر پہلے والے ایک دوپ لے کی تھی ٹھیک ہے اور فرانس انیسیلی بتایا تھے ٹھیک تو اس طرح سے انڈیا میں arrival of europeans ہم نے discuss کیا ہے اور جو پانچوں کمپنیاں انڈیا میں آئی ہیں ان ساری کمپنیوں کو ہم نے discuss کیا ہے ٹھیک جو modern indian history کا next topic ہو ٹھیک چلیئے